بھائی سر عجب کو کیا ہوا تھا کیا امام جعفر پیدا ہوئے تھے کیا امام جعفر فود ہوئے تھے کیا امام جعفر نے کوئی اور کام کیا تھا نہیں ہوا کیا تھا اور سنیو تمہیں اسمال کیا گیا چند لوگوں نے تمہیں بھی لگا دیا اسی کام پر کیا انہوں نے کہا جی کونڈے کرو تمہاری مرادیں پوری ہوں گی سنی نے پوچھا ہی نہیں بھائی کونڈے ہوتے کیا ہیں کیوں منائے جاتے ہیں سن لو آج میں بتا دیتا ہوں کونڈے کیوں ہوتے ہیں بائی سر عجب کو امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے اور اس کی خوشی میں یہ رافضی کونڈے پکا کے بھانتے ہیں کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے یہ نظریہ بھی سننے کو ملا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دنیا سے جانے کی خوشی میں کہ ماذا اللہ کے ظالم آدمی اس دنیا سے جی گیا اس بغض کا اظہار کرنے کے لئے خوشی مناتے ہیں تو یقینا یہ نظریہ بالکل غلط ہے نہ صرف غلط ہے بلکہ ناجیز و حرام ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے دشمنی کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے کسی بھی کتاب بخاری میں یا مسلم یا ترمزی یا مشکار یا امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی یا دوسرے جو ان کے امام ہیں کسی بھی امام نے ایک ضعیف سے ضعیف روایت نہیں لکھی اس پہ کاندنا دھریں یہ سب اسرائیل اور جہود و نصارہ کا جنہیں پروگرام ہے کہ پاکستان کو خون وزی کی طرف کھینچا جائے اور شیعوں کا قتل ایام کیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی جیس نہیں ہے معاویہ کا مرنا بائیس رجب کو نہیں ہے اگر کوئی شیعہ بھی کہتا ہے وہ بھی جہودیوں کا اجنٹ ہے معاویہ کا مرنا کسی بھی سننی شیعہ کتب سے ثابت نہیں ہے بائیس رجب کو تو کہنے والے دونوں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈریکٹ جائیں ڈریکٹ دشمن کے اجنٹ ہیں تو سب سے پہلے تو اتجاج کرنا چاہیے قوم شیعہ کو جو بائیس رجب کا ختم دلاتے ہیں تو بائیس رجب کو معاویہ کے مرنے کا لفظ منتظر سے نکلا جو امام المنتظر جس کو کہتے ہیں مدرسہ مادل ٹون لہور میں تو اس میں جو ایک مولوی تھا غلام سین نچفی جس کو سبا صاحبہ نے فننار کیا اور اس کو جہنم میں پچھایا جو اس کا نظریہ تھا اسی نے جہنرہ لگایا اپنی تقریروں میں کہا کہ معاویہ کے ماتے کی خوشی ہے تو معاویہ کہ بائیس رجب کو مرنا جی جو پاکستان میں باوے لاؤر شوش شرابہ ہو رہا اس کا در اصل بانی جو ہے وہ منتظر ہے تو کسی کے خلاف بات کرنے کی بجائے سب سے پہلے اس حرامزادے کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جی سب سے پہلے پاکستان میں کس نے نارہ لگایا وہ منتظر ہے اور منتظر کے تمام طول آپ جو ہیں جو پاکستان میں تبلیغ کرتے رہے کہ بائیس رجب کو معاویہ مرا ہے تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے ہوش کے ناخن لینے کے چاہیے ان لوگوں کو شیوں کو جو بندہ بھی جی کہہ رہا کہ وہ اہل سنت جا وہاں بھی کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کے بانی جی نون حد شیعہ ہیں جو شیعہ حسین کو دعوت دینے والے کوفہ میں بھر حسین کا ساتھ چھوڑ گئے اسی امام حسین علیہ السلام کی ناموس کوفہ کے شہروں میں پھر رہی تھی سرننگے گمار رہے تھے تو یہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے ایسے ہی شیعہ بائیس رجب کو معاویہ کے بننے کے بارے میں کہتے ہیں خدا جو بندہ بھی معاویہ کی موت بائیس رجب کو کہتا ہے وہ قذاب ہے قذاب ہے قذاب ہے جی کافی دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر بہت سارے علماء جو کہ اہل سنت ہیں دیوبند ہیں اہل حدیث ہیں اور وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر جو کونوں کی نیاز دلائی جاتی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کہانی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بائیس رجب کو جو کونوں کی نیاز دی جاتی ہے وہ صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ جی اس دن معاویہ کی وفات ہوئی تھی تو میں صرف یہ کی چیز کہنا چاہوں گا کہ میں شیعہ ہوں تو میرے مذہب کے اندر کیا چیزیں ہیں کس کو مانا جاتا ہے کس کو نہیں مانا جاتا ہے کس کے مرنے پر خوشی منائی جاتی ہے کس کے مرنے پر غم منائی جاتا ہے یہ مجھے زیادہ پتا ہے تو آپ سے میرا صرف یہ کی سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کسی شیعہ نے ممبر پر آ کر یہ کہا کہ ہم کونوں کی نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تھی جب کسی شیعہ نے یہ بات نہیں کہی تو پھر جو علماء یہ آ کر یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر یہ باتیں کر رہے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کیوں لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں آپ کیوں امت مسلمہ کو جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں آپ کیوں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں آپ کسی شیعہ سے جا کے پوچھیں کبھی کسی شیعہ کے موں سے آپ نے سنا ہو کسی ذمہ دار عالم کے موں سے آپ نے سنا ہو کہ اس نے ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کی ہو کہ جیکونڈوں کی نیاز صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ بائیس رجب کو معاویہ کی وفات ہوئی تھی جبکہ یہ تاریخ میں ثابت بھی نہیں ہے تو میرے بھائی میری گزارش ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لوگوں کو گمراہ مت کریں بس یہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے اس کے اوپر ذرا سوچیے گا اگر آپ کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے تو سوچنے کی صلاحیت ہے